بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی ویوٹیوب چینل اپلیڈ پوائنٹس سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے انفرمیشن شیئر کرنی ہے ایک پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن ہے جس میں انہوں نے جو ہے ایک نیو ڈیسیجن لی ہے ایک نیو پلیسی بنائی ہے اس میں ایمڈی کیٹ کے حوالے سے تو وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے جو ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں جو ہے ایمڈی کیٹ میں جو پاسنگ مارکس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 55% ہے تو وہ انہوں نے جو ہے وہ جو ہے باکستان میڈیکل کمیشن والوں نے جو ہے نوٹیفکیشن کے ذریعے جو ہے بتا دی ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جن کے جو پرسنٹیج ہے ایمڈی کیٹ میں 50% سے کم ہوگی ان کا کوئی میرل وغیرہ نہیں بنے گا آپ کے منیمم جو مارکس ہونے چاہیے ایمڈی کے ایٹ میں وہ 50% ہونے چاہیے تب آپ کو جو ہے پاسنگ مارکس آپ کے یہ انکلیوڈ کی جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ آپ کے کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ کے 55% اگر آپ کے مارکس ہیں تو آپ کے یہ آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ جو ہے ایمڈی کے ایٹ میں پاس ہیں اور آپ کا جو میرڈ ہے اگر کہیں بہت کام چانسز ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت لو میرڈ ہے 55% میڈیکل ڈینٹل کالج کے میڈمیشن کے لیے تو 55% کو آپ کو جسٹ پاسنگ پاسنگ پرسن جو ہے آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا باقی اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو جو ہے ایمڈی کے ایٹ میں پاکستان میڈیکل ڈینٹل کالج میں کسی بھی جو ہے میڈیکل کالج میں تو آپ کے جو ہے اچھا آپ کو جو ہے 90% جو ہے آپ کا مارکس بننا چاہیے ایمڈی کے ایٹ میں تو جو سٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایمڈی کے ایٹ میں ایمڈی کے ایٹ کے ٹس دینا چاہتے ہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں میڈیکل کالج میں تو وہ لازم جور پر اچھے طریقے سے جو ہے تیاری کریں آپ کے جو ہے مارکس جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے اور آپ کے 55% جو ہے وہ جسٹ پاسنگ مارکس ہیں اس پہ آپ کا کوئی میرڈ وغیرہ نہیں بنے گا تو یہ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنی تھی آپ سے پاسنگ مارکس کے ریلیٹڈ مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اجازہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کا ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ